الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ وآزواجہ وآہل بیتہ وآولادہ وذریاتہ وآمہاتہی وآمتہی وعلماء علتہی وچماعات اہل سنتہی وآحبابہ وحبیبہ وآصحابہ وصحبہی اجمعین قل اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المچید والفرقان الحمید قل یا ایوہا الناس انی رسول اللہ علیکم چمیعا صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبیش الكریم الامین ان اللہ وملائکته جو صلونا على النبیش یا ایوہا الناس انی رسول اللہ علیکم چمیعا سارے اہباب ایک مرتبہ پڑھئے گا صلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلا علیکم واصحابک یا حبیب اللہ مولای صلی وسلم دائما ابدا علا حبیبک خیل الخلک کلهم هو الحبیب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الاغوال موقتا حمی محمد سجد الكونین والثقلین وَالْفَرِقَيْنِ مِنْ عَرْبٍ وَمِنْ عَشَمِينَ وَنَبِيُّو مِنْ نَبِي ایسے کہ امام الْنَبِيَا ٹھَحْرَي میرے الوے کھو یار کسی کدھر میں بھی آئی ایم ایدر یو آر کدھر وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الْنَبِيَا ٹھَحْرَي حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوبِ خدا ٹھَحْرَي ایسا مطلب ہے سبحان اللہ سارے کا وہ طرف سبحان اللہ اونچی بات سے کہے طرف اسے بھی اونچی کہے سبحان اللہ سونے والوں جاگتے رہیے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الْنَبِيَا ٹھَحْرَي حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوبِ خدا ٹھَحْرَي میرے مالک جو سبحان اللہ کی اونچی آواز سے صدا لگاتا ہے اسے مدینہ تُ الرسول کی زیارت نصیب فرما جو اس سے بھی اونچی آواز میں صدا لگائے گا خالق اسے کعبے کے توافقہ شرف بھی نصیب فرما اور جو اس سے بھی اونچی آواز کو رکھے گا اپنی زبان کی نوک پہ وقت آخر ہو محمد کا دیدار بھی نصیب فرما جائے سنی سو تیرے انہیں جگانا پڑھا رہا ہے میٹھی میٹھی آواز میں سو جاتے ہیں میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پہ لاکھو کروڑو درود اور سلام اللہ کرے ہمارے مقدر جاگے ہمارے بابا جی چلے گے لیکن ہمیں جگا کے گئے ہیں بولو تو سیئی سبحان اللہ توانویا کہ سبحان اللہ شفیع مطاع نبی جن کریم جسیم نصیم قسیم وسیم تیری ہر آداء پہ ہے جان فیدا مجھے ہر آداء نے مزا دیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے اور قدم قدم پہ بھرکتے نفس نفس پہ رحمتیں جدر جدر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سہر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا وہاں سے کہہ درہ سبحان اللہ تیرا جوش جب اروج کو جائے گا پھر ہمارا سفر مدینہ کو ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں آؤ اس شاک سے کہہ دو چلو سوے حرم کیونکہ عشق کے سجدے مدینہ میں ادا ہوتے ہیں یہ دو تھلے نہیں ہونا تھلے ٹرو جائے گا پھر تو ہی ٹرو ہی جانا میں اچھی تھرکہ ہوتا ہے محفل جا گئی ہے اب بندے جا گئے ہیں انشاءاللہ جانے کا مزہ آئے گا سفر مدینہ کا ہے مٹی پنجاب کی ہے کلیچوں میں نور کمبت خضرہ کا نظر آتا ہے رب دل جلال کی بارکہ میں کعبے کے سامنے کھڑا ہو کے بندہ کعبے کے دروازے کے سامنے در دیکھئے میری طرف کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے مالک تیری اتنی ہم اتنی سنا جتنی تیرے احسانات ہیں جو مجھے پتا ہے یا نہیں پتا پھر کہتا ہے بفوں پیش کرنے لگا ہوں پھر کہتے تیری اتنی ہم اتنی تعریف اتنی سنا اتنی سنا تیری کہ جتنی تیری نعمتیں ہیں چاہے مجھے ان کا پتا ہے یا نہیں ہے پھر کہتا ہے مالک تیری اتنی تعریف اتنی سنا اتنی ہم جتنی تیری مخلوق کے بندے ہیں تیری مخلوق میں ہر چیز ہے مالک اتنی سنا چاہے مجھے پتا ہے اس مخلوق کا کہ کتنی ہے یا کتنی نہیں مجھے پتا ہے یا نہیں بندے نے تین بار تعریف بولی اب ہوا کیا وہ ہاج کر کے واپس آ گیا اگلا سال آیا ہاج کرنے کے لیے گیا کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کے پھر جب وہی سدا بولاند کرنے لگا اب تیرا نعرہ سبان لگا میں سننا چاہتا ہوں جب کہنے لگا تعریف ہم سنا مخلوق جتری نعم تو جتری تیری شان جتری جب کہنے لگا تو آوازِ غیب نے اس بندے کو جھوڑا کہا پچھلی برطبہ جو تُو نے کہا تھا تیرے کہنے پہ میرے فرشتے سواب لکھنے پہ لگ گئے تھے سال گدر گیا ہے سال گدر گیا ہے اور تیرا تو سواب پچھلا ختم نہیں ہوا پچھلا سواب ابھی ختم نہیں ہوا فرشتے اتنے زورے بازوں سے چلا رہے ہیں کلم جو اکھتے نہیں تھکتے نہیں ادھر ادھر بھی جھاتے نہیں جو کھاتے پیتے بھی نہیں سوتے بھی نہیں جھاکتے ہی رہتے ہیں جھاکتے ہی رہتے ہیں اس نے تعریف کی تو سال پورا ختم نہیں اس کا سواب ختم نہ ہوا اسی میفول چھے اچھی ساڑی کہنا سبحان اللہ کہاں کی ہے چھات پہ کہاں کی ہے عروج کی طرف جا رہے ہیں عروج کی طرف اب سوڑا نہیں آپ نے جاگنے عبابی بکر رب دل جلال نے فرمائے قل یا یوہنیس انی رسول اللہ علیکم جمیہ سبحان اللہ کہ یہ درہ علماء کرام تشریف فرما ہے حمجد صاحب نے اور نعیم اتاری صاحب نے آسن اتاری صاحب نے یہ کتنا کمال کر دیا معفل کو سجایا لوگوں کو بھولایا لنگر کا انتظام و احتمام فرمایا یہ پنڈال سجا کے سارا کچھ یہ بنا کے بتا رہے ہیں لوگوں سنو صدیاں بیٹ گئی مصطفیٰ کو نہیں دیکھا لیکن آج بھی نعرہ یہی ہے اے تنوی نبیدہ منوی نبیدہ اے تنوی نبیدہ منوی نبیدہ اب پھر کوئی پوچھے دوسرے معنوں میں ترچمہ کر تُو نے کیوں معفل سجائی تھی اگر تیرا رشتہ کیا ہے تعلو کیا ہے تیرا ناتا کیا ہے تیرا رابطہ کیا ہے تو بول پڑیں گے میرے نبیدہ میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اللہ کرے ہاتھ سلامت ہو جائیں جو اٹھائیں میرے نبیدہ میرا رشتہ کل بھی تھا اور دومی چوکلو میرے نبیدہ میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ ناتے پاک کا نگمہ کل بھی تھا اور یہ بتلا دو گستا ہے نبی کو غیرت سنی زندہ ہے یہ بتلا دو گستا ہے نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے علامہ نجم الحسن صاحب آپ کی تشریف آوری علامہ مبشر صاحب ناد خانہ نشری لیفان کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی سور کے ساتھ کوئی گور کے ساتھ کوئی اندازہ بھئیان کا زور پازو دکھا رہا ہے ہر کوئی اپنی اپنی آماز میں گفتگو کرتا ہے سلیمان علیہ السلام کو رب دل جلال نے پرندوں کی گفتگو چکھائی پرندے ایسے بولتے ہیں یہ بولتے ہیں جو جو کہتے ہیں ایسا ایسا کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو پتا چل گیا یہ جنوں کی بولی یہ انسانوں کی بولی یہ پرندوں کی بولی میں بتانے لگا ہوں کمال والی بات ہے کمال والی بات ہے وہ پرندوں کی جانتے ہیں میرا محمد پتھروں کی جانتا ہے وہ پرندوں کی جانتے ہیں میرا نبی درختوں کی جانتا ہے وہ پرندوں کی جانتے ہیں میرا نبی انسانوں کی جانتا ہے وہ پرندوں کی جانتے ہیں میرا نبی چندے کلے والی علی جانتا ہے ہاں اب دیکھئے گا کیسے ہی دیکھتے ہیں سارے نبی آئے ہر نبی کو رب نے موجزہ دیئے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہروں پہ مسکرہ ہٹ اللہ کرے وقت آخر ہو پھر یہی مسکرہت سج رہی ہو لوگ کہیں اس وقت خوف درد مصیبت محسوس نہیں ہو رہی تو کہنا لوگو جنازے کا محول کیسے بنے گا میں جنازے کی چار پائپے بھی لیٹھ کے کہوں گا فستو پھرپل کعبہ رب کعبہ دی قسمیں اس حال جو میرا جنازہ اٹھیا ہے میرا خدا بھی راضی ہے حسنین دانانا بھی راضی ہے اے ڈیڑھ کروڑ تو اتنے بندے آکے میں گئے اتنے سارے تھلے تہڑ سارے سندھی ہر آنکھ اشک بار پوچھا جا رہا تھا اس میں بتاؤ تو سے کیوں آئے ہو تو ہر بندہ یہی نفت نارائے گفتگو سماد کہہ رہا تھا ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا لوگو تمہیں پتا کوئی نہیں کسی عام کا نہیں کسی عام کا نہیں محمد کے سچے غلام کا جنازہ جا رہا ہے کسی عاشق کا جنازہ تھا اس جنازے کی چار پائی بھی بتا رہی تھی اس جنازے میں محول بتا رہا تھا وہاں دات علی حجویری کی روح بھی آئی ہوگی وہاں خاجہ حجویری بھی آئی ہوگی کیسا جنازہ تھا کچھ مرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جان چھوٹی لیکن کچھ مرتے ہیں لوگ کہتے ہیں لکھ توڑ گیا ہوئے بابا تو چلا گیا بیٹھا رہتا تھا ہمیں کھڑا کر گیا کہتا ہے سنیوں جھاگ کے رہنا قیامت کی سبو تک ہمارا بچہ بچہ یہی نعرہ لگائے گا تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت پھر کوئی پوچھے نعرہ کیوں لگاتے ہو تو کہہ دینا تیرا گاما میں تیرے گیت گاما تیرے گیت گاما ربے دل جلال نے نبیوں کو بھیجا کسی کو ایک موجزہ کسی کو دو موجزہ ان کو بند کر دے کسی کو دو موجزے کسی کو ایک موجزہ کسی کو دو موجزے اور کسی کو تین موجزے اور سب سے زیادہ جس نبی کو موجزے دیئے سب سے زیادہ سنیے الفان وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ تِسْعَ آشَاتِم بَجْجِنَات نو موجزے نو موجزے موسیٰ علیہ السلام نو موجزے بس سب نبیوں کو دیتا رہا ایک کسی کو دو کسی کو تین موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ تعداد کتنی نو ہر جگہ پہ دیکھیں تو محدود چیز نظر آتی ہے ایک کا بھی ہاتھ دو کے بھی ہاتھ تین کی ہاتھ نو کی ہاتھ لیکن جب تیرے نبی کی بات آئی جب میرے نبی کی بات آئی جب اس نبی کی بات آئی جنہے کہا جاتا ہے افتابِ حُدہ مہتابِ عطا تُرِ بَحْرِ صفا مادنِ اتقاع سید الاسفیاء احمدِ مجتفہ نورِ شمس و کمر ظلمتوں کی سحر راکی پہ پہروں پر مالکِ خوشکتر سطوتِ بھامو تر راہ درہ حبر ند کے شیری اثر ذاتِ والا گوھر عالمِ حست و بود بسمِ غیب و شہود سندگی کا فجود بندگی کی قجود تم سے سب کی نمود اے امیرِ چنود اے قیام و قعود اے رکوع و سجود تم پہ لاکھو درود جب مصطفیٰ کی بارے اُنچی بات ہے اُنچی بات ہے اُنچی بات ہے بڑے درد کے ساتھ یہ جوان آزان پڑھا کرتا تھا بڑے درد کے ساتھ مجھے ابھی تک وہ وقت یاد ہے جب درود و سلام پڑھا کرتا تھا اللہ کرے ہر جوان کی زمان پر یا رسول اللہ کا نعرہ سجھے احبابِ دیوکر سنیئے گا وَا رَفَا عَبَادَ اُنْدَرْ عَجَات میرے نبی کی بات آئی تیرے نبی کی بات آئی تو خالق نے فرمایا محبوبہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں نو نہیں مالک کتنا اب کہنے والا بولی بول گیا سر سے لے کر بولا درہ سبحان اللہ یار درہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفتیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر مصفر وہ کیسا ہوگا احبابِ دیوکر وَا رَفَا عَبَادَ اُنْدَرْ عَجَات اب میرے خالق نے میرے مصطفیٰ کو جو شانے دی سنتا جا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے خالق فرماتا ہے وَحُوشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُمِنَ تین ہزار فرشتے ایک مقام پہ فرمایا بِغَمْسَتِي آلَافِن پانچ ہزار فرشتے مالک فرشتہ تو ایک بھی آ جائے تو بڑی طاقت رکھتا ہے رب بتانا چاہتا ہے جب شان بڑی ہو تو فوج بھی بڑی ہوتی ہے شان بڑی ہو فوج بڑی ہوتی ہے ہر طرف دیکھو جو چہرے بجے ہیں وہ چاند ہیں جو چہرے سچے ہیں ہر طرف مشرب مغرب شمال چنوب سمی آسمان ہر طرف دیکھو میرے نبی کا ملاد نظر آ رہا ہے ملاد کی محافل کا انعقاد نظر آ رہا ہے ہر سنی کا چہرہ سجا نظر آ رہا ہے ہر بندہ یہی کہتا نظر آ رہا ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور کل بھی تھا اور کل بھی تھا اور اب کیسا تھا اب سنیئے گا یہ رشتہ ہے کیا رشتہ ہے کیا رب دل جلال کے پیارے محبوب حضرت ابود اجانہ سامنے بیٹھے ہیں حضور کے سامنے ابود اجانہ صحابی رسول ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابود اجانہ میں چاند دن سے دیکھ رہا ہوں یہ ہے وہ محبوب جو نظر رکھتے ہیں ہمیں دکھڑے سنانے کے لیے یورپ کی سرزمین پر نہیں جانا پڑے گا واشنطن اوز وائٹ اوز کے سامنے نہیں جانا پڑے گا ہمیں دکھڑا سنانے کے لیے کسی اہرے خیرے نہ تو خیرے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جب بھی اپنے تل کی سنانی ہوتی ہے مدینہ کی طرف مو کر لیتے ہیں احباب دیوکر سنیے کا الفاظ کمال کے ہیں رب دل جلال کے پیارے محبوب سامنے حضرت ابود اجانہ فرمایا میں دیکھتا ہوں چاند دن ہو گئے ہیں فجر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھتا ہے لیکن دعا کیوں نہیں مانگتا ہے ہمارے ساتھ مل کے کیوں نہیں جاتا جلدی سے کیوں چلا جاتا ہے حضرت ابود اجانہ رضی اللہ عنہ ارز کرتے ہیں محبوبہ آپ کی یونیورسٹی کا طالب علم آپ کے پاس بیٹھ کے پڑھتا ہوں آپ نے ہی تو پڑھایا ہے کسی کا حق نہیں کھانا حضور حبات یہ ہے میرے ساتھ والا جو ہمسائے ہیں ساتھ والے گھر میں خجور کا درخت لگا ہوا ہے الفاظ سنیے گا سنیے خجور کا درخت لگا ہوا ہے خجوروں کا پھل پکا ہوا ہے رات کو ہوا کے جھونکے سے پھل گرتا ہے میرے سہن میں آتا ہے صبح کو اپنے بچوں کے جاگنے سے پہلے پھل کو چونتا ہوں جولی میں ڈالتا ہوں دروازے پہ دستک دیتا ہوں اس کے گھر میں پنچاتا ہوں یہ تیری ہے نہ کہ میری ہے یہ تربیت ہے مصطفیٰ کی یہ حضور نے تربیت کی ہے حضور میں تو میں میری بیوی تو بیوی رہ گئی ہم بچوں کو بھی غیر کا پھل نہیں کھانے دیتے یہ ہے تربیت میرے نبی پاک علیہ السلام کی کی ہوئی احباب دیوکر حضور نے فرمایا شکر ابود جانہ اپنے اس بندے کو ہمسائے کو پولا کے لے کیا تیری مشکل کو حل کر دیتے ہیں جب اس بندے کو پولایا گیا مصطفیٰ جان رحمت پولا کو سلام فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ خجور کا درخت ابود جانہ کو دے دے بدلے میں دس درخت لے لے کہاں ان جنہ جنت میں اونچی باغ سے پھر اونچی باغ سے جس کے لیے حضور فرمائے جنت میں دس درخت جنت تو پکی ہو گئی بندہ اندر سے کھوٹا تھا کہتا ہے جنت بھی گئی درخت بھی گئی یہ تو میرے سام نہیں ہے میرے گھر میں ہے پھل کھاتا ہوں پکتا ہے موجود لیتا ہوں وہ پھر کہاں کیسے نظر ہی نہیں آتی بندہ اندر سے کوڑا نکلا سودہ نہیں ہوا ستھی کے ایک پر پاس بیٹھے تھے فرماتے ہو بے لیا دس خجوروں کے درخت فلا جگہ پہ کھڑے ہیں میرے ہیں دس تو رکھ لے ایک خجور کا درخت ہمارے اس بھائی کو دے دے ٹھیک ہے جی سودہ منظور گھر میں گیا بڑا خوش ہو گئے اسباس سننے والے ہیں کہتا ہے اوہ میری بیوی میری زندگی تے بڑی کمال ہو گئی ہے کہتا ہے سودہ کمال کا کیا ہے ایک کے بدلے دس لیے ہیں مزیالی گل ایوی ساڑھی کا آ رہے کار جا کے سمجھ لیا جی ایک کے بدلے دس لیے ہیں ماشاء اللہ میری صاحب بول پڑے ایک کے بدلے دس لیے ہیں مزی والی بات یہ بھی ہمارے گھر میں ہے یہ بیچ دیا ہے ہمارا نہیں لیکن ہمارے گھر میں ہے جب پھال پاک کے گیرے گا کچھ کھا لوں گا کچھ دیٹوں گا انہیں کیا پتا چلے گا رات پڑی آنکھ لگی آنکھ لگی لگی تے لگی گئی صبح ہوئی دن کے اجالنے میں باہر آیا درخت غائب حضرت مہنگ صبح آنے لگے ہیں درخت غیب اندہو میری وائف او میری بیوی کی تا گیا میرا درخت او کی تا گیا میرا درخت آج تک درختوں کو غیب ہوتا نہیں دیکھا بندہ غیب ہوتا جائے زیادہ بات ہے درخت کہاں چلا گیا باہر نکلا سہن میں جا کے دیکھتا ہے ساتھ والے گھر میں کھڑا تھا اب تیری سبحانہ اللہ سننے کا دل کرتا ہے میرا دل دل کرتا تھا کہ میٹھی میٹھی خجورے مدینے میں جا کے کھا لیا آ رہا ہے جب دیکھا نا درخت ساتھ والے گھر میں چلا گیا ہے حیران ہو کے کہتا ہے میں تو سمجھتا تھا انہیں پتا نہیں چلے گا کچھ کھا لیا کروں گا اوہے خجورے تو خجورے رہ گئی ان کے اشاروں پہ تو درخت بھی حرکت میں آ جایا کرتے ہیں چن کی نگاہ درختوں پہ جا رہی ہو ہمارے بختوں پہ کیوں نہیں آ سکتی ہے بس میری گفتگو بڑی مختصر اختصار کے ساتھ آگے چلنا جاتا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ ختم نبوت کی تحریک چلی بابا جی اٹھے گازیان اٹھے کئی تو شہادہ ہو گئے اور کئی گازیان بنے ہم بچے ہیں ہم میں سے بھی کئی گئے ہیں وہاں پہ محول دیکھا لیکن ایسا میں وہ واقعہ آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پھر سے یہ جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا دور آخری واقعہ سمات کرے اور ہندو بیٹھے تھے ایک پندت ان کا تقریر کر رہا تھا پانٹی سی تقریر انہیں کی کرنے تقریر کے دوران اس نے میرے نبی پاک علیہ السلام کی پیہ تبھی کی گوستا خی کی پیچھے بیٹھا ہوا تھا ملانگ جڑھا انہ تو اسی بڑا تانگ تو سیدھے کھل کے سبان اللہ کیسا کہتے ہو اوہ چولہ پانوالی قوم جنہ دے چولے ویچ دو چار بندے لوگ جاندے ہیں چھے مینے پا دنہان علیکم لیکن اوہ دے ہاتھ میں چمتہر سی ڈنڈا بڑا کمال اپنے ڈنڈے کو کہتا ہوگا آج اس بندے کا خاتمہ نہیں کرے گا تجھے ڈنڈا گون کہے گا ڈنڈا بڑا کمال ہے موسیٰ علیہ السلام کی ہتھے جڑے نا تو فن فاجرت من حسنت آشرت آئینہ کا نظارہ کرواتا ہے اگر اس کو چھوڑ دے فیرون کے دربار میں تو ازدہا بنتا ہے اگر پکڑ دے تو اصا بنتا ہے ڈنڈا بڑا کمال ہے اوہ بندہ اٹھ کے آیا الفاظ آخری ہیں سماعتوں کو طاقت دو ادھر سے اٹھ کے آیا محفل کے انڈ پہ تھا سٹیج پہ چڑھا اس نے اس تقریر کرنے والے مقرر کے سر پہ ایک ہی باری سو سوڑار کی ایک لوار گیا ایک ہی ماری ماری تگڑی کمال ہی ماری سر پھوٹا خون نکلا بندہ مرا مرا تو ماری گیا مر گیا ہمارے مر کے تر جاتے ہیں بابا فرید فرماتے ہیں کوشش کر مر کے زندہ ہو جا آج بوچ خادم حسین ہر دل میں رہتا ہے کچھ کر کے گیا نا یہ ہے بابا فرید کا گول انہوں نے یاد کیا تھا مر گیا پولیس والوں نے پکڑا جیل میں ڈالا سلاکھوں کے پیچھے تھا چند جملے ہیں اللہ کی قسم دل کو تڑپا دیں گے پیچھے سید تو روپیہ دعا کرو خاملہ آجائے دل سید بھی آجائے اللہ اکبر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ لے گئے جا کے فرماتے ہیں بلیا نہ تے تُو عالم نہ تُو حافظ نہ ہی تُو بڑا نمازی نظر ہونے کام بڑا سونا کیتا ہے روکی کہندہ ہے بابا ایک غلط دست نہ فرمائے دست تیری دے سننا نایا آندھا گناہ گارا گدارتے نہیں میرے مالک ہمیں بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام کے وفاتاروں میں شامل رکھ اور انہی میں بہت نصیب فرما آخری وقت ہو تو ہمارا ہماری زبان پہ نارہ ہو میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور لپے نات پاک نگمہ کل بھی تھا اور وما توفیقی موسیقی موسیقی